السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ ہفظ ممان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے شعب ملک کی شادی ہو گئی ہے ادھاکارہ سنہ جاوید کے ساتھ تو ابھی تک شادی کو اناؤنس کیے ہوئے بھی تین دن گزر گئے ہیں لیکن لوگ اس خبر کو بالکل بھی نہیں بھول رہے ہیں اور نئے سے نئے شوشے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں ایک شوشہ تو جناب یہ نکلا ہے کہ ادھاکارہ سونیہ حسین جو ہیں انہوں نے اپنا ایک انٹرویو جو ہے ان کا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ادھاکارہ سونیہ حسین نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر پہ تھی اور جو شعب ملک ہیں وہ ان کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہ آگئے تھے جس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل سے اس کا انکار کیا تھا اسی خبر کو اگر دوسرے تناظر میں پیش کیا تھا تو ایک اور پروگرام میں وہ آئی تھی جہاں پر انکر پرسن نے جب ان سے یہی سوال کیا کہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ شعب ملک آپ کے گھر رشتہ لے کر آگئے تھے اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس پہ راضی بھی ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا تھا کہ ہاں وہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ غلطی سے میرے والدین جو ہیں وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ میرا رشتہ لے کر آئے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ تو بڑے سویٹ ہیں دراصل سونیا حسین نے شعب ملک اس بات کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا اب ایسے میں شعب ملک کے حوالے سے جو ہر طرف وبال مچا ہوا ہے اس پہ بشرا انسانی نے اپنا ردے مل دیا ہے ادھاکارہ ریشم نے اپنا ردے مل دیا ہے لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو شعب ملک ہیں ان کا جو معاشقہ تحسنہ جاوید کے ساتھ وہ کوئی آج سے نہیں تھا بلکہ تین چار سال پرانا تھا اب یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ثبوت کے ساتھ ایک چیز سناؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی اور ساتھ ہی جو ہے اس وقت شعب ملک کے دو ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں ایک میں وہ خواتین کے حوالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرے میں جو ثانیہ مرزا ہیں وہ کیا گفتگو کر رہی ہیں پاکستانی مردوں کی سائیکی کے حوالے سے تو چلیئے زناب شروع کرتے ہیں بن بائی بن آپ کو میں ایک ایک خبر بتاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو خبر جو ہے وہ سنانا چاہتی ہوں بشرا انساری کی زبانی جی ہاں آپ سوچیں گے کہ بشرا انساری کا اس پورے معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے اصل میں بشرا انساری کا تعلق یہ ہے کہ وہ کیونکہ شو بزنس سے ہیں تو بشرا انساری جو ہے وہ اس چیز کے اندر بہت ہی مشکل سے اپنے آپ کو تخلیف محسوس کر رہی ہیں کیونکہ ان کو بہت ہی انوائے ہوئی ہیں وہ بشرا انساری نے آ کر اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے فون کر کے جو ہے وہ شویب ملک سے ریلیٹڈ یا سنا جو ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ باتیں پوچھ رہے ہیں تو بھائی میں کوئی محلے کی پپو ہوں جو میں آپ لوگوں کو خبریں بتاؤں سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ بشرا انساری کی زبانی سوگیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں پھر اس کے بعد میں چلتی ہوں اگلی نیوز کی طرف وہ آپ کم ملازم ہے اور مجھے اتنی چرچڑ دی اس بات سے کہ بھائی اگر کسی کی پرسنل لائف میں کوئی چیز ہوئی ہے میں اس کے سکول میں پڑتی تھی شویب ملک میرا کلاس فائل ہوتا اور سانا جاوید میرے ساتھ بجبر میں کھیلتی تھی میں ان کی فیملی میں ہوں کیا اور میں کیوں بتاؤں اور میں کیوں اس بات پر کوئی آپ کی جو سوال ہے سٹوپڈ کسیم کے ان کے جواب دوں میں کیوں کروں اس طرح کی بات کو اتنا قصہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے بھئی ان کی شادی ہوگی اچھی بات ہے خوش رہیں آپ کو یہ کرنے کی بجائے آپ کو یہ کرتنیوں والا جو کام ہے پتہ کریں فلانی کیا کہتا ہے سوالت میں کو ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا اچھا اس کی پہلے ڈیورس ہو بھی اچھا انہوں نے بتایا کیوں نہیں میں کون ہوتی ہوں آپ کون ہوتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیوں ان کے دماغوں میں اور ان کی زندگیوں میں گستیں آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے جی تو آپ نے سن لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں ایک صحافی ہیں جی اور یہ جو صحافی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بریک کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اچانک سے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ شایب ملک گئے اور وہاں پر جا کر ان کی سنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پر ان کو محبت ہو گئی اور کیونکہ کچھ لوگ کا یہ خیال تھا کہ شاید سنہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کو دوہزار تئیس کے اندر چھوڑ چکی تھی اور کیونکہ وہ چھوڑ چکی تھی اس لیے وہ بھی اب سنگل تھی اور شاید ملک جو ہیں ان کی میسیس بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی تو اس فرح سے دونوں نے آپس میں شادی کر لی لیکن انہوں نے یہ جو صحافی ہیں انہوں نے بڑا ہی نا ایک عجیب و غریب قسم کی خبر بتائی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا معاشقہ دراصل تین چار سال سے آل ریڈی چل رہا تھا جبکہ یہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے بیٹر ہاف کو اپنے اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دے رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے شایب ملک جو ہیں وہ سانیاں کو دھوکہ دے رہے تھے جبکہ دوسری طرف جو اداکار آسانہ جعوید ہیں وہ امیر جسوال کے ساتھ آل ریڈی رشتے کے اندر تھیں ایسا نہیں تھا کہ وہ رشتے میں نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے ریومرز جو ہیں وہ اڑتے تھے اس وقت بھی ان کے افیر کے کیونکہ جب بھی کسی پروگرام کے اندر شایب ملک کو انوائٹ کیا جاتا تھا تو وہ یہ شرط رکھتے تھے کہ جب تک آپ اداکار آسانہ جعوید کو نہیں بلائیں گے تب تک میں وہاں پر نہیں آوں گا اور ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ ہمارے چینل کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر اتنی ساری خبریں تھیں تو پھر آپ کو پتہ پچھلے دنوں ایک بہت زیادہ کلپ پائرل ہوا جو کہ تھا وسیم بادامی کا جس میں وسیم بادامی جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ شویب بھائی باز آ جائیں آپ کے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وسیم بادامی کی اس بات کو بھی لوگوں نے ہلکیں ملیا لوگوں نے لائٹ لیا ان کی اس خبر کو بھی لوگوں نے لائٹ لیا حالانکہ ہماری انڈسٹری کے اندر تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جواب دیا کہ دراصل لوگوں کو شک اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ دونوں ہی جو ہیں وہ سیلیبرٹیس کے شوہر اور بیوی مطلب وہ جو شویب ملک ہیں وہ شوہر ہیں جی ایک سیلیبرٹی کے اور دوسری طرف جو ہیں وہ خود بھی سیلیبرٹی ہیں تیسے طرف سنہ جاوید بھی ایک سیلیبرٹی ہیں اور چوتھی طرف وہ آگے امیر جسوال کے ساتھ رشتے میں بھی ہیں اور کسی کا رشتہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس لیے سب کو لگتا تھا کہ صرف ایک دوستی ہو سکتی ہے ادرائی ایسی چیز ہو نہیں سکتی اس لیے جب یہ خبر آئی تو سب کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی کیا کہہ رہے ہیں وہ چاہتی ہوں میں کہ آپ ان کی زبانی سنیے جو ہے شوہر ملک تقریباً گزشتہ تین برس سے سنہ جاوید سے ان کی ملاقاتیں تھی اس وقت بھی جب سنہ جاوید جو ہیں دو ہزار بیس میں گلوکار با کمپوزر امیر جسوال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند چکی تھی شوہر کے ہوتے ہوئے سنہ جاوید کی ایک گیم شو میں شوہر ملک سے ملاقات ہوئی اور شوہر ملک جو ہیں وہ فرون لطیفہ میں بڑا ان رہے موڈلنگ بھی کرتے رہے مختلف ایڈز بھی کیے اور مختلف گیم شوز میں مختلف انٹرٹینمنٹ شوز میں آپ کو دکھائی دیتے رہے تو سنہ جاوید کی یہ ملاقاتیں کنزیکٹیو ملاقاتیں ہونے لگیں اسی ایک شو میں پہلے تو اسی ایک شو میں اکثر اور اس کا میں بیگرونڈ بھی بتا دوں کہ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب شوہر ملک سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس شوہر میں آنا ہے تو وہ شرط رکھتے تھے کہ آپ سنہ جاوید کو بلائیں گے تو پھر میں شوہر میں آوں گا اور یہ ایک آدھ دفعہ ہمارے دارے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تمہیں پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو یہ شرطیں رکھنا شروع ہو گئے جب تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ایک خدشہ اس بات کا کہ شاید یہاں کچھ معاملات لیکن جب بات ہوتی تھی کراچی کے لوگوں سے اور کراچی کی ڈراما انڈسٹی کے کچھ آرٹسٹوں تھے ہمارے جو دوست ہیں تو کچھ ڈریکٹر سے تو وہ اس لیے ان کی توجہ نہیں جاتی تھی کہ آرڑی سانا جعوید جو ہیں وہ امیر جسوال کے رشتہ ازدواج میں تھی جی تو جناب آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس وقت میں آپ کو سانیا مرزا کا ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں اور سنوانا چاہتی ہوں کہ جس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ تب تک ان کی سپریشن کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی تھی اور یہ خبر سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے سال دے دی تھی لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا سانیا نے اور شویب نے جس کے اکارڈنگلی ان کو ایک پروگرام جو ہے وہ ہوسٹ کرنا تھا اس پروگرام کے جو کو ہوسٹ جو تھے سانیا کے ساتھ وہ ان کے اپنے شوہر تھے یعنی کہ شویب ملک اس کے اندر جو ہے وہ شویب ملک تھوڑی تھوڑی باتیں جو وہ لگا کے کر رہے تھے سانیا کو اور سانیا جو ہیں انہوں نے صاف طور پر انتہائی غصے میں آ کر یہ کہا تھا کہ پاکستانی مردوں کا تو کام یہی ہے پاکستانی کرکٹرز کا تو کام یہی ہے کہ ساڑی بڑی تو آڑی بڑی یعنی ہر وقت اپنی بڑی کو اور دوسروں کی بڑیوں کو یعنی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کیا کہا تھا سانیا نے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی سن لیجئے ہمارا یہ ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں پیار ملتا ہے اس کے بعد ڈانٹ سے کام شروع ہوتا ہے پہلے پیرنٹ سے پھر بیویوں سے چلتے ہی رہا ہے چلتے ہی جاتے ہیں I want to tell everybody on this show کہ I think Zainab will agree with me آپ کوئی بھی پاکستان کرکٹرز کی فیوریٹ ٹاپک ہے بیویوں کا مزاہ کرانا تو اس کے لیے آپ دوسرے show پہ آئے یہ show پہ وہ نہیں چلے گا اس کے لیے ہم دوسرے show کریں گے آپ کے لیے جب آپ بیویوں کو روز کریں گے یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ ان کا فیوریٹ یہ سمجھتے ہیں ہاں ساڈی بوڈی توڈی بوڈی ساڈی بوڈی توڈی بوڈی جی تو دناب آپ نے سنا اور ایک اور ویڈیو بہت زیادہ اس وقت شوائب ملکہ جو ہے وہ وائرل ہے جس میں جب ان سے شوائب اختر نے پوچھا تھا کہ اگر پانچ خواتین کا نام لینا پڑے جو آپ کی پسند دیدہ ہیں تو آپ کن کا نام لیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ بندیاں تو مجھے سب ہی بہت پسند ہیں خواتین کے بارے میں موسیق کا خیز قسم کے گفتگو شوائب ملک کے اوپر کافی زیادہ تنقید کا باعث بن رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی سن لیجئے موسیقی بندیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے دنیا بھر سے لیکن پانچ نام آئی تنگ وونٹ بی انہا چلو آپ بولی ووڈ کے مزے کی بات اور مزے کی بات بتاتا میری لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے بندی اور اب بات کر لیتے ہیں آئیشہ عمر کے حوالے سے کہ آئیشہ عمر بہت پریشان ہے کیونکہ جس طرح سونیا حسین کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے اسی طرح سے جو آئیشہ عمر ہے انہوں نے بھی کافی بولٹ فوٹو شوٹ کیا تھا شویب ملک کے ساتھ اور اس کے بعد سے لے کر ان کے جو ریومرز پھیلی تھی ان کے جو قربتوں کی خبریں سامنے آئیں تھی تو اس کے بعد سے آئیشہ عمر کہتی ہے کہ میرے تمام رشتہ دار آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں شویب ملک کی بیوی ہوں کیا کہہ رہی ہیں ذرا خود ہی سن لیجے I am like the worst has happened کیا کیا نہیں so many things have been so many of my personal private pictures have been rotated on social media کیا کیا rumours بن چکے ہیں شویب ملک سے تو میری شادي کر دی تھی لوگوں نے مطلب لوگ سمجھتے I think you have a better choice آپ سوچیں actually I still meet people who I know family members یادور کے relatives and they think it's true جی تو جناب آپ نے سن لی ان کی بھی کہانی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اداکارہ ریشم کی اداکارہ ریشم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کافی پرانی ویٹرن ایکٹرس ہیں ہماری لیکن آج تک انہوں نے شادی نہیں کی ابھی پچھلے دن اپنے ایک انٹرویو کے دوران جو ریشم ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کے اندر شادیاں جتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اتنی تیزی سے لوگ رشتوں کو ختم کر رہے ہیں رشتوں کا معنی لوگ بھول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں شادی کرتے ہوئے کیونکہ مجھے یہ خوف آتا ہے کہ خدا نہ خستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی شادی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا تجربہ ہو ایسے میں جب یہ شایب ملک کے حوالے سے خبریں آئیں تو فوری طور پر ریشم نے بھی اپنا ایک ویڈیو سمندر کیا شادی آج کے دور میں ایک فلاپ شو ہے کیا کہیں گے آپ جی تو جناب آپ نے سنا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریمبو اور صاحبہ کی ایک ایسی جوڑی ہے کہ اب ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آر تک وہ جوڑی جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور ان کا پیار بھی قائم و دائم ہے اتر وائز انڈسٹری کے اندر جوڑیاں اتنا لمبا عرصہ جناب نہیں نکالتی ہیں تو ایسے میں جناب ہوا کیا ہے کہ جو صاحبہ ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ ایک مبارک بات دیتی شوہب ملک کو اس کے اوپر ایک آئیڈی ایجی نکتہ چینی انہوں نے آ کر کومنٹ کیا انہوں نے لکھا کہ بس اپنے ہزبنڈ کو جی تو پاکستان جیسے شو سے دور رکھیں وہاں ڈبے میں سے کچھ اور بھی نکل آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ صاحبہ ریمبو جو ہیں انہوں نے لکھا اور آگے انہوں نے ایک ایموجی شیئر کیا جو کہ بہت ہی ہسنے والا تھا یعنی کہ ان کو بھی سمجھ آگئی کہ جو آئیڈی ہے وہ ان کو کیا تنبیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی کہ صاحبہ کو بھی انہوں نے کہا اور اس وقت انڈسٹری کے اندر یہ بھی بحث چل نکلی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ شادی شدہ رشتے کے اندر رہ کر بھی اپنے جو دوسرے رشتے ہیں فرضی رشتے ہیں یا جو غلط رشتے ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی بھی مقام نہیں ہے اور جن کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ اس طرح کی چیزوں کو کر رہے ہیں اس کو پورے طریقے سے جو ہے وہ کنڈم کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی باری ہے کہ آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شعب ملک نے جو کیا وہ صحیح کیا ایک طرف یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شعب ملک نے کوئی حرام رشتہ نہیں رکھا بلکہ شعب ملک نے شادی کیا نکاح کیا ہے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی سپورٹ میں کہ چار شادیاں کرنا مرد کا جو ہے وہ جائز حق ہے جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو یہ ڈسپوزیبل رشتے بن جائیں گے اور مرد کو چار شادیوں کے اجازت ضرور ہے لیکن وہ کسی نہ کسی مجبوری کی حالت میں نہ کہ شوق کے مارے کوئی بھی انسان کسی کی بھی بیوی کو کہیں سے بھی طلاق کروا کر اس سے شادی کر لے برحال باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس پورے مدے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے